ہلو فرینڈ سوالکت ایک با پھر آپ کا ہماری چینل محسان سٹارڈس میں ہے اور آج کی سیڈے میں ہم ستر اور اسی کے ادشاء کے معشور ڈائریکٹر مند موہن ڈیسائی کی ادھارڈریکٹر ریلیز سبھی موویز کی باکس آفیس ریپورٹ آرگر کے ساتھ شیئر کریں گے ایزارڈریکٹر مند موہن ڈیسائی کی کتنی موویز ہیٹ کتنی فلاور کتنی بلوک بسٹر رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے کمپلیٹ کریر کا سکسس رشو بھی آپ ویورٹ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آج کیسے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ محسان سٹارڈس کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولئے گا تو چلیں ویورٹ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ویورٹ ایزارڈریکٹر مند موہن ڈیسائی کی ڈیبیو مووی تھی چھلیا فلم کی ریڈ کاس میں راج کپور سر، نوتن، فران، شامل تھے یہ فلم 1960 کو رلیز ہوئی تھی 40 لاکھ کے بڑے میں ونیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر 65 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ وارڈ کلیکشن میں ایک کروڑ 25 لاکھ اور باکس آفیس پر چھلیا ایک اباب ایوریج مووی ثابت ہوئی من مہن ڈیسائی کی ڈیریکشن بری نیکس مووی بلاف ماسٹر فلم کی ریڈ کاس میں شامی کپور، سائرہ بانو اور پران شامل تھے یہ فلم 1963 کو رلیز ہوئی 35 لاکھ کے بڑے میں ونیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر 52 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ وارڈ کلیکشن میں ایک کروڑ 10 لاکھ اور باکس آفیس پر بلاف ماسٹر ایک ایوریج مووی ثابت ہوئی من مہن ڈیسائی کی ڈیریکشن بری نیکس مووی بتمیز فلم کی ریڈ کاس میں شامی کپور، سادنا اور لکشمی چھے شامل تھے یہ فلم 1966 کو رلیز ہوئی اور باکس آفیس پر بتمیز ایک ایوریج مووی قرار دی گئی من مہن ڈیسائی سر کی ڈیریکشن بری نیکس مووی قسمت فلم کی ریڈ کاس میں بسوہ جیت، بابیتا، ہیلن اور کمال مہرہ شامل تھے یہ فلم 1968 کو رلیز ہوئی 48 لاکھ کے وجہ میں بنیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر 70 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ وارڈ کلیکشن میں ایک کروڑ 20 لاکھ اور باکس آفیس پر قسمت ایک ایوریج مووی ثابت ہوئی من مہن ڈیسائی کی ڈیریکشن بری نیکس مووی سچا جھوٹا فلم کی ریڈ کاس میں راجش خنہ، مومتاز، وینوت خنہ، فریال شامل تھے یہ فلم 1 مائی 1970 کو رلیز ہوئی 75 سے 80 لاکھ کے وجہ میں بنیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر 2 کروڑ 70 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ وارڈ کلیکشن میں 5 کروڑ 22 لاکھ اور باکس آفیس پر سچا جھوٹا ایک سوپر ہیٹ فلم ثابت ہوئی من مہن ڈیسائی کی ڈیریکشن بری نیکس مووی کا نام ہے رامپور کا لکشمال فلم کی ریڈ کاس میں راندھیر کپور، ریکھا، شدرو گنسینہ، سلوشنا اور رمیج دیو شامل تھے یہ فلم 1972 کو رلیز ہوئی 60 لاکھ کے وجہ میں بنیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر 1 کروڑ 50 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ وارڈ کلیکشن میں 3 کروڑ اور باکس آفیس پر رامپور کا لکشمن ایک ہیٹ فلم ثابت ہوئی من مہن ڈیسائی کی ڈیریکشن بری نیکس مووی بھائی ہو تو ایسا فلم کی ریڈ کاس میں جہتندر، ہیما مالنی، شترو گنسینہ، بیبن گپتہ اور جیون شامل سے یہ فلم 11 مائی 1972 کو رلیز ہوئی 65 لاکھ کے وجہ میں بنیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر 1 کروڑ 25 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ وارڈ کلیکشن میں 2 کروڑ 40 لاکھ اور باکس آفیس پر بھائی ہو تو ایسا ایک سی میں ہیٹ فلم ثابت ہوئی من مہن ڈیسائی کی ڈیریکشن بری نیکس مووی آگلے لگ جا فلم کی ریڈ کاس میں شیشی کپور، شرمیلہ ٹائبور، شترو گنسینہ، اوم پرکاش اور جگدیف شامل سے یہ فلم 16 نومبر 1973 کو رلیز ہوئی 50 لاکھ کے وجہ میں بنیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر 1 کروڑ 50 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ وارڈ کلیکشن میں 3 کروڑ اور باکس آفیس پر آگلے لگ جا ایک ہیٹ فلم ثابت ہوئی من مہن ڈیسائی کی ڈیریکشن بری نیکس مووی روٹی فلم کی ریڈ کاس میں راجش کھنہ، ممتاز، نیروپا روائے جگدیف اور پینچو کپور شامل سے یہ فلم 11 آگ دو پر 1974 کو رلیز ہوئی 95 لاکھ کے وجہ میں بنیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر 2 کروڑ کی کلیکشن کیے فلم کے وارڈ وارڈ کلیکشن میں 4 کروڑ اور باکس آفیس پر روڈی ایک ہیٹ فلم ثابت ہوئی من مہن ڈیسائی کی ڈیریکشن بری نیکس مووی پروریش فلم کی لیڈ کاس میں امیدہ بچن، وینوت کھنہ، شمی قپور، نیتو سنگ، شابانہ آزمی، قادر خان اور عمجد خان شامل سے یہ فلم 11 نومبر 1977 کو رلیز ہوئی اور باکس آفیس پر پروریش ایک ہیٹ فلم ثابت ہوئی من مہن ڈیسائی کی ڈیریکشن بری نیکس مووی دھرم ویر فلم کی لیڈ کاس میں دھرمند، جیتندر زینہ کمان، نیتو سنگ اور پران شامل سے یہ فلم 16 نومبر 1977 کو رلیز ہوئی ایک کروڑ تیس لاکھ کے بجنے وینیس فلم نے انڈین باکس آفیس پر چیک کروڑ ستر لاکھ کی کلیکشن کیے فلم کے وارڈ وارڈ کلیکشن میں تیرہ کروڑ اور باکس آفیس پر دھرم ویر ایک بلاک بسٹر مووی ثابت ہوئی من مہن ڈیسائی کی ڈیریکشن بری نیکس مووی چاچا بھتیجہ فلم کی لیڈ کاس میں دھرمندر، ہیما مالنی، رندیر کپور، ریوگیتا، بالی اور جیمن شامل سے یہ فلم 11 جنوری 1977 کو ریلیز ہوئی ایک کروڑ بچاس لاکھ کے بجنے وینیس فلم نے انڈین باکس آفیس پر تین کروڑ بچاس لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ وارڈ کلیکشن میں سات کروڑ اور باکس آفیس پر چاچا بھتیجہ ایک سوپر ہیٹ فین سابت ہوئی من مہن ڈیسائی سر کی ڈیریکشن بری نیکس مووی امر اکبر انتھونی فلم کی لیڈ کاس میں امیتہ بچن، وینوت خنلہ، ریشی کپور، نیٹو سنگ، پروین بوپی، شوانہ ازمی اور پرانچ شامل سے یہ 27 میں 1977 کو ریلیز ہوئی ایک کروڑ بچاس لاکھ کے بجنے وینیس فلم نے انڈین باکس آفیس پر سات کروڑ بیس لاکھ کی کلیکشن کیے فلم کے وارڈ کلیکشن ہوئے پندرہ کروڑ بچاس لاکھ اور باکس آفیس پر امر اکبر انتھونی ایک بلوک بسٹر مووی سابت ہوئی یہ ایسا ڈائریکٹر من موہن ڈیسائی سر کی پہلی بلوک بسٹر مووی رہی تھی من موہن ڈیسائی سر کی ڈائریکشن ہوگی نیکس مووی سوہاگ فلم کی لیڈ کاس میں امیتہ بچن، شیشی کپور، ریخہ، پروین بوپی اور رمجید خان شامل تھے یہ فن 16 نومبر 1989 کو ریلیز ہوئی دو کروڑ کے بجنے وینیس فلم نے انڈین باکس آفیس پر پانچ کروڑ کی کلیکشن کیے فلم کی اپڑڈ ورڈ کلیکشن میں دس کروڑ اور باکس آفیس پر سوہاگ ایک سپر ہیڈ فلم ثابت ہوئی من موہن ڈیسائی کی ڈائریکشن بنی نیکس مووی نصیب فلم کی لیڈ کاس میں امیتہ بچن، ہیمامالنی، شترو گنسینہ، رینا روئے، ریشی کپور، کیم یشپال، پران، امجید خان، قادر خان اور امریش پوری اس فلم کا حصہ ہوتے ہیں یہ فلم 17 ماہ جب 1981 کو ریلیز ہوئی مان موہن ڈیسائی کی ڈائریکشن بنی نیکس مووی دیش پریمی فلم کی لیڈ کاس میں امیتہ بچن، اتیر کمار، ہیمامالنی، شرمیلہ ٹیگور، پروین باویش، شمی کپور اور رمجید خان شامل ہوتے ہیں یہ فلم 23 اپریل 1982 کو ریس ہوئی دو کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر تین کروڑ سات لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے وڑ وڑ کلیکشن میں سات کروڑ بیس لاکھ اور باکس آفیس پر دیش پریمی کیابریج مووی کرار دی گئی مان موہن ڈیسائی کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی کلی فلم کی لیڈ کاس میں امیتہ بچن، ریشی کپور، شمانان، رتی اگنی، ہوتری، قادر خان، وحیدہ، رحمان شامل ہوتے ہیں یہ فلم دو دسمبر 1983 کو ریلیز ہوئی تین کروڑ کے بجنے بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر نو کروڑ کی کلیکشن کیے فلم کے وڑ وڑ کلیکشن میں 18 کروڑ اور باکس آفیس پر کھولی ایک بلاکباسٹر مووی سابط ہوئی مان موہن ڈیسائی کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی مرد فلم کی لیڈ کاس میں امیتہ بچن، امریتہ سنگھ، نیروپا روائے، دارہ سنگھ اور پرین چوپڑا شامل ہوتے ہیں یہ فلم 8 نومبر 1985 کو ریلیز ہوئی 2 کروڑ 80 لاکھ کے بجنے بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 8 کروڑ کے کلیکشن کیے فلم کے وڑ وڑ کلیکشن میں 15 کروڑ 85 لاکھ اور باکس آفیس پر مرد ایک سپر ہیٹ فلم ثابت ہوتی ہے مان موہن ڈیسائی کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی گنگا جمنا سرسواتی فلم کی لیڈ کاس میں امیدہ بچن، جیہا پرادہ، مینکشی ششادری، نیروپا روائے اور امریش پوری شامل ہوتے ہیں یہ فلم 23 دیسمبر 1988 کو ریلیز ہوئی 8 کروڑ کے بجنے بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 3 کروڑ 5 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے وڑ وڑ کلیکشن میں 5 کروڑ اور باکس آفیس پر رنگا جمنا سرسواتی ایک فلاپ فلم ثابت ہوتی ہے اور یہ ایسا ڈائریکٹر من موہن ڈیسائی کی کریر کی آخری فلم رہتی ہے کیتن ڈیسائی کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی توفان اس فلم کے پروڈیسر ہوتے ہیں من موہن ڈیسائی فلم کی لیڈ کاس میں امیدہ بچن، مینکشی ششادری، امریتہ سنگ اور پرانسر شامل ہوتے ہیں یہ فلم 11 اگرس 1989 کو رلیز ہوئی چار کروڑ بیس لاکھ کے وزن وزن فلم نے ایڈین باکس آفیس پر پانچ کروڑ اسی لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کی اوڈ بار کلیکشن میں آٹھ کروڑ اور باکس آفیس پر توفان ایک کیاوریج مووی ثابت ہوئی کیتن ڈیسائی کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی انمول اس فلم کے بھی پروڈیسر ہوتے ہیں من موہن ڈیسائی سر فلم کی لیڈ کاس میں ریشی کپور مانیشہ کوریلا دارہ سنگھ انیل دھون شامل ہوتے ہیں یہ فلم 27 اگرس 1993 کو رلیز ہوئی اور باکس آفیس پر انمول ایک فلاپ فلم ثابت ہوئی اور یہی ایزا ڈائریکٹر پروڈیسر من موہن ڈیسائی کی کریئر کی آخری فلم ثابت ہوئی ہے من موہن ڈیسائی ایزا ڈائریکٹر پروڈیسر 21 موویز کا اثر رہے ہیں جن میں سنگی 3 موویز بلوک بسٹر 5 موویز سپر ہیٹ 4 موویز ہیٹ 1 سی می ہیٹ 1 آب آگ ایوریج 5 موویز ایوریج اور 2 موویز ان کے کریئر میں فلاپ رہی ہیں تو اس حساب سے ایزا ڈائریکٹر پروڈیسر من موہن ڈیسائی کا سکسس ریشو بنتا ہے 90.48% تو یہاں یہ تھی ایسا ڈائریکٹر پروڈیسر من مہن ڈیسائی کرلی سبھی موویز کی ڈیٹیل تو ایسا ڈائریکٹر من مہن ڈیسائی کرلیز ان سبھی موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کے نامینشن کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں ہماری آج کی کوشش آپ ویورس کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہمارے چینل میں سان سٹارٹوس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سبی ویورس کا بہت بہت شکریہ